ہیلو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم ایس بی آئی ایٹی ایم سے کیش وڈرول کریں گے دو ہزار بائیس میں ایس بی آئی کا سکرین آپشنز بدل گیا ہے اس لئے اس ویڈیو کو آپ دیان سے دیکھیں تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا ڈیویٹ کارڈ ایٹی ایم پہ انسٹ کیجئے ایٹی ایم انسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے پروسیس کے دواران آپ کا ایٹی ایم کارڈ اندر ہی رہنا چاہیے آپ کا ڈیویٹ کارڈ پروسیس ہونے کے بعد یہاں پہ دو آپشنز اس سکرین پہ آیا ہوا ہے لینگویش سیلیکٹ کرنی ہے تو یہاں سے ہم انگلیس کو سیلیکٹ کریں گے لینگویش سیلیکشن کے بعد یہاں پہ آپ کو کوئی بھی دو ڈیزٹ کے نامبر ڈائل کرنا ہے آپ چاہے تو 55, 85, 23, 22 جو بھی ہو کوئی بھی دو ڈیزٹ کا نامبر آپ کو یہاں پہ ڈائل کرنا ہے آپ کا پسند دیتا دو ڈیزٹ نامبر ڈائل کرنے کے بعد yes پر کلک کریں آپ یہاں پہ please enter your pin تو یہاں پہ آپ کا ایٹی ایم کا جو چار ڈیزٹ نامبر ہے یہاں پہ ڈائل کرنا ہے تو میں اپنا چار ڈیزٹ پین یہاں پہ ڈائل کر رہا ہوں چار ڈیزٹ پین ڈائل ہوتے ہی اس سکرین میں کچھ اور آپشنز آ گئے ہیں یہاں سے ہم بینکنگ پر کلک کریں گے یہاں پہ بہت سارا آپشنز آیا ہوا ہے ہم اوڈڈرول پر کلک کریں گے یہاں سے ہم سیبنگ پر کلک کریں گے please enter your amount cash available rupees 500 اس کا مطلب اس ایٹی ایم پہ سیپ پانچ سو روپیہ کا نوٹ available ہے اگر آپ چار سو روپیہ ڈالتے ہیں سو روپیہ ڈالتے ہیں تو آپ کا transaction فیل ہو جائے گی آپ کو ڈائل کرنی ہے پانچ سو ہزار پانرہ سو دو ہزار اس ٹائپ کا amount ڈائل کرنا ہے انتہ آپ کا transaction فیل ہو جائے گی تو میں اس ایٹی ایم سے ابھی پانچ ہزار روپیہ نکالیں گے ہم یہاں پہ 5000 ڈائل کریں گے ڈائل کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ yes پر کلک کرنا ہے yes پر کلک کرتے ہی آپ کا transaction پروسس ہو رہا ہے کچھ ہی سیگنڈ پہ آپ کا cash ایٹی ایم سے باہر آ جائے گا اس وقت آپ کا transaction فیل ہو رہا ہے ہم اپنا debit card کو نکال لیتے ہیں اور یہاں پہ بتا رہا ہے please collect cash and take your card سو ہم نے card کو نکال لیا ہے ابھی ہم کو cash collect کرنا ہے تو ایٹی ایم مشین کا نیچے کا حصہ سے آپ کو cash collect کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے 5000 روپیہ نکال لی ہے transaction complete ہونے کے بعد یہاں پہ screen پہ دو option آیا ہوا ہے would you like to display the balance on the screen اس کا مطلب آپ اپنا balance screen پر دکھنا چاہتے ہیں یا نہیں اگر آپ نہیں دکھنا چاہتے ہیں تو no پر کلک کریں اگر آپ اپنا balance کو check کرنا چاہتے ہیں تو yes پر کلک کریں امید کرتا ہوں اس ویڈیو آپ کے لئے helpful رہا ہوگا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسے ایٹی ایم سے cash withdraw کیا جاتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful رہا ہے تو ایک like ضرور دیجئے subscribe کیجئے اور support کیجئے تو موسیقی